موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا مصبان محمد اجمل جامی اسلامبہ سٹوڈیو سے آج اور سٹوڈیو سے تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب اور حمان شامی صاحب شامی صاحب آج وزیراعظم نے کچھ در پہلے قوم سے خطاب کی ہے بڑا نپا تولا اور لکھا ہوا خطاب تھا معلوم ہوتا ہے کہ سرکار یہ تیہ کر چکی ہے جو کہ واقعی حقیقت حقیقت حال ہے کہ مدت ان کی ختم ہو رہی ہے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اگست میں معاملات نگران حکومت کے سپرد کر دیں گے پھر وہ یہ بیانی اختیار کر رہے ہیں کہ ہم نے جو چار سال یعنی پچھتے دور حکومت کی جو معاملات تھیں انہیں وہ تباہی کے مترادف گردانتے ہیں کہ ہم نے وہ پندرہ مہینوں کے اندر اندر ملبہ صاف کرنے کی کوشش کی ہے معاشی جو بہران تھا اس کا انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا اور کہا کہ وورڈ بینک کی نہیں بلکہ سٹیٹ بینک کی ہمیں فکر تھی اور پھر جو اگلا پلان ہے اگر لاحعمل ہے معاشی استحکام کے لیے جو گرین انیشیٹیو ہو یا ایکنومک کانسل کا خیام ہو اس کا وہ ذکر کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکومت ختم کرنے کے بعد جو اپنی پرفارمنس ہے اس کی بنیاد پہ کوئی بیانی آئیش تشکیل دے رہے تھے کہ ان کے ذمہ کیا لگا اور انہوں نے کیا رپورٹ کارڈ حاصل کیا پندرہ ماہ کے اندر اور وہی غالباً وہ لے کر کے انتخابی مہم میں جائیں گے ساتھ نگران حکومت کی آمد آمد کی باتیں بھی ہیں اور اس میں کون نگران وزیراعظم بنے گا نگران سرکار کیسی ہوگی یہاں پہ شہر اقتدار میں یہ بھی قیاس رائی ہیں کہ وقت مقررہ پر شاید انتخابات نہ ہوں تو اگر نہیں ہوتے تو کیا منظر نامہ ہوگا کونسی پارٹی کس بیانی کے ساتھ انتخاب میں جائے گی نئی سیاسی جماعت ہے استحقام پاکستان آج انہوں نے کہا کہ عقاب کے نشان کی وہ خواہ ہیں یہ عقاب کا نشان ماضی میں بھی کئی سیاسی جماعتوں کے پاس رہا ہے تو عقاب کا نشان کیا فرق ڈالے گا یہ بھی بات کریں گے پھر چیرمن پی ٹی آئی کا جو دورانے عدد نکاح کیس ہے وہ قابل سمات قرار دیا گیا ہے اور گلگل بلتستان میں گلبر خان صاحب جو ہیں وہ نئے وزیراعلا منتخب ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے فارور بلوک سے اور ساتھ ہی جو سپریم کورٹ میں زیراعلا تبا مقدمات ہے اس کی ریپورٹ بھی منظر عام پر آئی ہے کئی ایک سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس ریپورٹ کے بعد یہ ہے سر آج کا ہمارا رن ڈاؤن وزیراعظم کا خطاب آپ نے بھی سنا سر کیا لگا آپ کو تاثر کیا ملا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا کسی سمت کا تعاین کر رہے ہیں کیا کوئی بیانیہ تشکیل دے رہے ہیں یا مورود الزام پچھلی حکومت کو ٹھرا کے آگے جانے کے انتظام کر رہے ہیں دیکھئے پچھلی حکومت کا ذکر جو ہے اس کے بغیر تو بات مقمل نہیں ہوتی ان کی لیکن اس کا ذکر تو بڑا کم تھا جو کچھ انہوں نے پرفارم کیا ہے اس کا ذکر زیادہ تھا اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب انہوں نے اختیار سنبھالا تو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ تاتل کا شکار تھا بے یقینی کے سائے گہرے تھے صورتحال بڑی ابتر تھی اور معاشیات ہماری جو ہے بڑی دگرگوں تھی معاملہ اس کا تو اس میں اس وقت جو صورت ہے اس میں ایک امید پیدا ہوئی ہے اور آئی ایم ایف سے جو معاملہ ہے اس سے لگتا ہے ہم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے ایک بریدنگ سپیس مل گئی ہے یعنی سانس لینے کا موقع ملا ہے آپ آئی سی دنگی سے باہر آ گئے ہیں تو یہ ایک اور سمت کا تعیون بھی کر دیا ہے کہ سیول اور ملٹری لیڈرشپ مل کر اب ملک کی جو معیشت ہے اس کی ترقی کو یقینی بنائیں گے اور آپ نے دیکھا کہ انویسٹمنٹ کانسل کا قیام عمل میں آیا پھر یہ ذریع انقلاب جو ہے اس کا پلین بنا اب سبائی حکومتیں وفاقی حکومت اور فوجی قیادت سب ایک پیج پر ہیں اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک بڑا اچھا ایک ماحول ہے جس میں وہ اختدار سے رخصت ہو رہے ہیں شہباز شریف صاحب اوپر ایک بات اور بھی آپ دیکھیں ہم پیتر سال کا رونا روتے رہتے ہیں وہ کیا ہم یہ کیا ہم نے یہ نہیں کیا ہم نے یہ نہیں کیا دیکھیں جو ہمارے دوست ہیں آزمودہ دوست سعودی عرب چین متحدہ عرب امارات ہم ان پہ فخر کر سکتے ہیں یعنی ہم نے مسلسل ہر حکومت نے ان کے ساتھ تعلقات پر پہرہ دیا ہے اور ان میں اضافہ کیا ہے ان میں جھول نہیں آنے دیا بحثیت قوم ہم نے چین کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا ہے اور ایک خد تک تو آپ دیکھیں یہ بات درست ہے سر امریکہ جو ہے اس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اور مغربی ممالک کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں ہمبار رہے ہیں اکثر و بشتا تو یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ تو تلخوشیری ہیں نا سر کہانی ایک پوری ہے جو ہمارے بحثیت قوم ہم اس پر اپنے آپ کو داد دے سکتے ہیں کہ ہم نے ایسے دوست بنائے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں شامی صاحب ایک بڑا اہم نقطہ ہے اس پر آپ کی رائے درکار ہے یہ باتیں تو درست ہیں جو آپ ہائلائٹ کر رہے ہیں اپنے تجزیعے میں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر نئے دور میں سیاسی اصلی خیادت ایک پیچ پہ دکھائی دیتی ہے ایک نیا پلان آف ایکشن سامنے آتا ہے سیاسی یا معاشی اصل مسئلہ اس ملک کا کیا یہ ہمیشہ سے نہیں رہا کہ جو پولیسیاں ہیں ان کا تسلسل نہیں ملا ہمیں ادم تسلسل کی شکایت رہی ہے ورنہ جو ہمارے پلان سے وہ تو بنگلہ دیش میں بھی آپٹ ہوئے وہ ساؤتھ کوریا میں بھی انہوں نے اس کے اوپر کام کی اور وہ ملک کہاں سے کہاں نکل گئے تو ہمارے ہاں تو اصل علمیہ پولیسی کے اوپر ایگریمنٹ نہیں ہے سر اگر میں یہ کہوں کہ وہ ادم تسلسل ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا تو یہ اب جب پہ حکومت ختم ہو رہی ہے تو ان پولیسیوں کے تسلسل کو کیسے یقینی بنایا جائے گا یہ بتائیں جو فوجی اور سیاسی قیادت نے مل کر جو ادار تشکیل دیئے ہیں جو انویسمنٹ کانسل بنائی ہے اس سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ تسلسل برقرار رکھا جائے گا اور اس سلسلے میں مزید کام کرنے کی ضرورت بھی ہے لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ انیس سب بہتر سے پہلے انیس سب بہتر کی جو نیشنلائزیشن ہے اس نے ہماری کمر توڑی آپ اکثر ذکر کرتے ہیں ہماری معیشت کی کمر توڑی اور اس کے ابھی تک ہم اس سے باہر نہیں نکل سکے اس کے نقصانات سے اگر وہ انیس سب بہتر کی نیشنلائزیشن نہ ہوتی آج ہم جاپان اور جرمنی کے ساتھ دور رہے ہوتے اور اس وقت بھی ہم قدم رکھ رہے تھے ترقی کی رفتار تیز ہو رہی تھی بدقسمتی سے ہمارے سٹیل کا شعبہ آٹوموبیل کا شعبہ کیمیکلز کا شعبہ ساری ساری ہماری انڈسٹریز کو سرکاری افسروں کے حوالے کر دیا گیا اور جو لوگ ہنر جانتے تھے برسوں سے کاروبار کر رہے تھے وہ بڑے بڑے خاندان جو ہندوستان سے آئے تھے اور انہیں پاکستان کی معیشت کو کھڑا کیا تھا ان کو ہم نے بے دخل کر دیا رسوہ کر دیا اور اس کے بعد ہم ایسے ڈی ریل ہوئے اب تک وہ قومی آئے گئے جو ادارے ہیں نہیں سنبھل پائے وہ سنبھل نہیں پائے ہمیں بلیڈ کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہمارا خون نچوڑ رہے ہیں ہماری سرمایہ کاری کی جو سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد بحال نہیں کر پائے ہم تو برحال یہ بہت بڑا ہمیں جھچکا لگا بڑا شدید میں سمجھتا ہوں ہارٹ اٹیک ہوا جس سے ہم جانبر ہوئے اور اب ہمیں سبق سیکھنا ہے اس کے بعد نوے کی دہائی میں جو ہماری سر اپن ہارٹ سرجری کے بعد بھی لوگ زندہ رہتے ہیں نا زندہ ہے نا ہارٹ اٹیک کے بعد بھی لوگ زندہ رہتے ہیں عدم تسلطل جو ہے پولیسیوں کا ایک حکومت آئی وہ رخصت ہوئی یہی تمہارس کر رہا ہوں دوسری آئی رخصت ہوئی آج ابھی سحیل وڑائیس صاحب تشریف لے آئے ہیں ہمیں اس سے سبق سیکھنا ہے آگے بڑھنا ہے ہمارے پاس وقت کم ہے محلت کم ہے بہت ہو چکا ہے ہمارے دوستیں محمود مرزا ایڈوکیٹ بڑے معاشی ماہر تھے اور ان کی کتابیں بھی لکھی مقالے لکھے ہر وقت یہ روتے تھے یہ جو سنتیں ہیں یہ ہمیں اب بلیٹ کر رہی ہیں ہمارا خون نچوڑ رہی ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم اخراجات کیوں بڑھا رہے ہیں ہم بلیک اکانومی کو کیوں فروغ دے رہے ہیں ہم کیوں دولتوں ناجیز دولت کے جزیروں کو پناہ دے رہے ہیں صفوں کے صفے لکھے ہر وقت تڑپتے تھے اور تڑپاتے تھے کوئی سنتا نہیں تھا اور اب یہ ہماری سبب ساری یہ بات آپ کے درست ہے اگلے روز آپ درست کہہ رہے ہیں ابھی اگلے ہی روز بنگلہ دیش کے ایک بڑے معروف کرکیٹر ہیں انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا ان کو واپس بلایا ٹیم میں بنگلہ دیشی وزیراعظم نے اور انہوں نے دعوت دی انہیں پرائیم میسٹر ہاؤس میں ملنے کے لئے تو وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھی ہیں وہ کھڑے ہیں کرکیٹر اپنی اہلیہ کے ہمراہ وہ تصویر جاری کی گئی میڈیا کی جانب سے وہ تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل اس لیے ہوئی چارے تھے کہ یہ بنگلہ دیشی وزیراعظم کا وزیراعظم ہاؤس ہے اس کا رہن سہن دیکھئے اور ہمارے ہاں جو حکمران ہیں ان کے رہن سہن دیکھئے اس لیے ہمارے اخراجات میں اس طرح اضافہ اور ان کے ہاں نہیں اضافہ یہ بھی تو ہونے ہیں بہت سانوی چیز ہے بنگلہ دیش میں نیشنلائزیشن نہیں ہوئی بنگلہ دیش میں جو کارخانے پاکستان کے دور میں لگے وہ بھی کام کر رہے ہیں بنگلہ دیش یعنی ہال لاکھ تجربے سے نہیں گزرا اور آج ہم ایٹمی طاقت ہیں ایک بڑی دنیا ہم عالم اسلام کے واحد ایسے ملک ہیں بڑی دفاعی طاقت ہیں ہم ہمارا ایک دیکھئے ہم ہمارا جغرافیائی محل وقوع ہمیں بڑی اہمیت دیتا ہے ہمیں مشکلات میں بھی مفترہ رکھتا ہے ہم اپنا موازنہ بنگلہ دیش سے نہیں کر سکتے ہمیں اپنی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے میں تو سرکار کے اخراجات کی بات کر رہا ہوں اخراجات بھی ہو جائیں گے پہلے آمدنی ہم اپنا رہنس ہیں تو ٹھیک کر لیں ہر وقت مجلس نہ پڑھتے رہا کریں ہر وقت مجلس پڑھتے رہتے ہیں اخراجات کیوں نہ کم کریں اخراجات کم ہوں گے آمدنی بڑھاؤ مجلس پڑھنے کا مقام ہے ہم دیفالٹ ہونے قریب ہیں کرز مانگ رہے ہیں لیکن ہم اپنی اخراجات جو ہیں حکمرانوں کے وہ کام کرنے کو تیار نہیں اس لیے میں نے بنگلہ دیش کی وزریعظم کی مثال دی ہمیں سب کو کم کرنے چاہیے اخراجات ہمارا پورا بحث یہ قوم ہم نے فضول خرچ کام کی ہیں فضول خرچ قوم ہیں ہم درست ہے بڑے بڑے محلات بڑے بڑے گاڑیاں بڑے بڑے ایوان کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہی تو میں نے عرض کی تھی سر ہمارے ہمارے سنت کا ہمارے سیاست دان ہمارے سرطاری افسر سب فضول خرچ ہیں ہم اگلے مہینے معاملات دے رہے ہیں نگران حکومت کے ذمہ ان کو سوام پر ہیں بحث یہ ہو رہی ہے کیا باروقت انتخاب ہو پائیں گے یا نہیں نگران سیٹ اپ کیسا ہوگا کونسی پارٹی کیا سیاسی بیانیاں لے کے انتخابات میں جائے گی پی ٹی اے کی حصیت کیا ہوگی ان پر آپ سے بات کرنی ہے لیکن سرے دس چونکہ بزرعظم کا خطاب جرے بحث تھا شامی صاحب ماضی کی غلطیاں اور آگے ویو فارورٹ کوئی اوپر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے سوال اسی سے جڑا آپ کی خدمے پہلے رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک پیش پہ تو ہم آ جاتے ہیں نئی جب بھی کوئی حکومت آتی ہے سیاسی اور اس کی خیادت لیکن اصل فالٹ ہے پالیسیوں کا عدم تسلسل تو اب جب کہ حکومت مدد پوری کر رہی ہے تو کیسے شورٹی ہوگی کہ یہ جو پلان ایکنومک ہو یا اگری کلچر گرین انیشیٹیو ہو اس کا تسلسل قائم رہ سکے گا دیکھیں جی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ حکومت چاہتی تھی کہ اس کو ایکسٹینشن مل جائے چاہے سینسس کے نام پر یا چاہے جو ہے فائنانشل امرجنسی کے نام پر لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس آئیڈیے کو پسند نہیں کیا اور یوں اس حکومت کو بھی یہ ماننا پڑا ہے کہ یہ اگست میں جا رہے ہیں اور اس لیے یہ کوشش کریں گے کہ جو سٹیپولیٹڈ ٹائم ہے اس سے ایک یا دو دن یا چار دن پہلے توڑ دیں گے سمٹیاں تاکہ تین مہینے کی مدد مل جائے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے ایکانومی کا مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو الیکشن ہوں گے اس میں ایسے لگتا ہے کہ شہروں میں پی ٹی آئی کا ووٹ میں کسی طرح برقرار ہے اور اگر موجودہ سیچویشن بھی برقرار رہی تو پی ٹی آئی کو بڑا فائدہ ہوگا لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ اور جو پی ٹی ایم کی جماعتیں ہیں یہ نہیں چاہیں گی کہ پی ٹی آئی کو کھلا ہاتھ ملے اور کھلا میدان ملے اور وہ اس طرح جیت جائیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اکتوبر کا جو آئیڈیا ہے الیکشن کا وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ اتنی جلدی سے ووٹ فینک کو توڑنا آپ تو نومبر کا الیکشن ہوگا نا نومبر میں الیکشن ہوگا جی میں سمجھتا ہوں نومبر بھی اس کام اگر تو دیکھو فیر الیکشن کروانے ہیں یا سکتوبر میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے اگر اس سے پہلے کوئی آپ نے پولیٹیکل گیمنگ کرنی ہے جس طرح بیس سو اٹھارہ میں کی گئی جس طرح پی ٹی آئی کے حق میں بندے توڑے گئے جس طرح سے ان کے نون کے بندے جو ہیں وہ الگ کیے گئے کیا اس طرح کی گیم ہوگی اگر تو اس طرح کی گیم ہونی ہے تو پھر ٹائم تھوڑا ہے پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی ایڈوانٹیج میں رہے گی اس تھوڑے ٹائم سے اور اس لیے مجھے یہ لگتا ہے تو سویل صاحب یہی میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر اپنی مرضی کی پیچ بنانی ہے تو اس کے لیے واقعی وقت کم ہے تو اگر وقت زیادہ چاہیے ہو تو اس کی پھر کیا ترقیب ہوگی کیونکہ نہ تو یہ مردم سماری اور نہ فرنسلہ مردم سماری بات بنی ہے اس کے لیے سپریم کورٹ سے اجاز لینی پڑے گی اور سپریم کورٹ چاہے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی ہو چاہے جسٹس مندیال کی ہو چاہے جسٹس مرسور علی شاہ کی ہو جسٹس تارک مصود کی ہو وہ سارے آئین کے بڑے پابند ہیں اور آئین کو ماننے والے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ اس کی توصیح دے گی اور حکومت کے پاس کیا اس کا سلوشن ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ سے توصیح لیے بغیر یا سپریم کورٹ کو کیسے کنونس کریں گے توصیح کے لیے تو پھر اگر الیکشن کروانے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا رسک لینا پڑے گا وہ مجارٹی پہ بھی آ سکتی ہے وہ تھوڑی سی کم سی ٹیم بھی لے سکتی ہے لیکن ایک بڑی طاقت کے طور پر وہ سامنے آئے گی تو یہ وہ سارے مسائل ہیں جن کا ابھی سلوشن نظر نہیں آتا مجھے لگتا ہے کہ اب جو پنجی ہے وہ پی ڈی ایم کے ہاتھ سے نکل کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں جا چکی ہے اب اگلی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی ان کی مرضی سے ہوگا چاہے وہ اگر فرض کریں کوئی اکنامک مینجر لاتے ہیں رضا باکر آتا ہے یا کوئی اور اکنامک مینجر آتا ہے تو اس کا مطلب بھی ہوگا کہ تھوڑا پرلانگ کریں گے وہ تاکہ اکانومی کو سیک کر سکیں اور اگر کوئی پولٹیکل آدمی آتا ہے تو تب بھی یہ سوال کھڑا ہوگا کہ پالٹکس مینجر ہوگی تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی کھلیں گی جس دن یہ حکومت کے جانے سے پہلے سویر صاحب ایک یہاں اسلام آباد میں کام رہی ہے کہ اگر کوئی سیاسی آدمی آتا ہے تو پھر مطلب ہے ساٹھ سے نوے روز میں انتخاب ہو رہا ہے اور اگر کوئی اکانومیسٹ آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے گیم لمبی ہے میرے خواہل ہے دونوں صورتوں میں گیم تو انہیں لمبی کرنی پڑے گی یا پھر یہ تیار رہیں اس رسک کے لیے کہ پی ٹی آئی بھی آ سکت گیا سویر صاحب بیلٹ پیپر پر جب تک بلے کا نشان رہے گا تب تک تو خطرہ رہے گا اور جب تک خان صاحب کے کیسز کو ڈیل کرنا اس میں بھی دو تین ماہ تو کم از کم لگیں گے چاہے نگران حکومت کے دور میں ہی وہ کیسز آئیں دیکھیں جی بیلٹ پیپر سے آپ بلہ ہٹا نہیں سکتے نہیں تو پھر اس الیکشن کی کیا عامیت ہوگی دیکھیں آپ ڈیلے تو کر سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ الیکشن کرائیں گے الیکشن میں اس طرح کا انفیر پلے جو ہے نا وہ نہیں چلتا آپ الیکشن سے پہلے تو گیمنگ ہمیشہ کرتے ہیں انیس سو اکتر میں بھی کی آپ نے انیس سو ستر میں بھی کی آپ نے اٹھاسی میں بھی کی آپ نے نوے میں بھی کی آپ نے ترانوے میں بھی کی ہر ایک میں ہوتی رہی ہے تو وہ ایکسپٹیبل ہے لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں بیس سو اٹھارہ میں بھی کی گئی لیکن الیکشن ڈے پہ سیونٹی سیون میں ہوئی یا جب بھی ہوئی ہے اس کو لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا تو میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن ڈے پہ کچھ نہیں ہو سکتا آپ کو اس دن بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان بھی دینا پڑے گا پی ٹی آئی کو جانس بھی دینا پڑے گا اس سے پہلے پہلے آپ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں تو سویل صاحب نون لیگ کیا پندرہ ماہ کی پرفارمنس اور نواز شیف صاحب کی واپسی دو فیکٹرز کی بنیاد پر اپنا ووٹر یا اپنا ووڈ بینک سٹینھن کر سکتی ہے یا یہ سفیشنڈ اناف نہیں رہی ہے دونوں نواز شیف فیکٹرز کی کیا اپنٹن سی ایکنامک خواب دکھایا گیا میہ نواز شیف ہمیشہ جب بھی کوئی منشور دیتے ہیں یا جب بھی الیکشن میں جاتے ہیں وہ ہمیشہ ایکانومی کا کوئی نیا منصوبہ لے کر آتے ہیں اس دفعہ بھی وہ ایکانومی کا کوئی خواب جو ہے اور یہ پلان ہے وہ لے کے آئیں گے کہ میں یہ کروں گا پچھلی دفعہ جب آئے تھے آپ کو یاد ہوگا تو انہوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا تھا اور خاتمہ کر دیا تھا اس سے پہلے آئے تھے تو انہوں نے لبرلائزیشن آف ایکانومی اور وہ کیا تھا اس سے پہلے جو ہے وہ موٹر بیز بنایا تھا تو ہر دفعہ وہ کوئی نہ کوئی ایجنڈا جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کیا وہ بائے ہوگا ٹھیک اور پیپلز پارٹی اور مولانا وہ بھی اپنے اپنے مشن پہ ہیں اپنا اپنا حصہ بقدر جسہ لینا چاہتے ہیں چاہے نگران سیٹ اپ ہو یا آنے والی تقسیم ہو ان کا کیا کیجئے گا پختونخواہ میں لے لیں گے پیپلز پارٹی سندھ میں لے لیں گی بس یہی تک محدود رہیں گے اس سے زیادہ تو بس انہیں وفاقی وزارتیں دو دو مل سکتی ہیں چار مل سکتی ہیں اس سے زیادہ نہیں شامی صاحب آپ کچھ ارشاد فرمائیے اس موضوع پہ نہیں میں تو سمجھتا ہوں جتنا آپ اس کو ڈیلے کریں گے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی اور آپ ان پیچیدگیوں میں اولج سے چلے جائیں گے تو الیکشن جو ہیں بروقت ہونے چاہیے اور پی ٹی آئی کو بحثیت جماعت اس میں حصہ لینا چاہیے عمران خان صاحب ان سے اگر آپ نبٹ سکتے ہیں قانونی کاروائی کر سکتے ہیں تو شوق سے کر دیجئے ادروائز پروسس جو ہے اس کو آپ چلائیں جتنا روکیں گے روکافٹیں ڈالیں گے اس سے پیچیدگی بڑے گی حالات الجیں گے اور معاملات جو ہیں پھر آپ کے ہاتھ سے نکلتے چلے جائیں گے ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اور ابھی یہ نو مہینے کا تو آپ کو ایک نومک ایک پلان مل گیا ہے نا اور نو مہینے کا آپ کو ایک سکون بھی آپ کو مجسر آ گیا ہے تو کوئی اب ایک نومک منیجر نے تو پھر آ کے کرنا کہ آپ تو نئی حکومت آئے آگے ڈیل کرے سیاسی استحقام آئے لوگوں کو اب اپنا نقطہ نظر بتائیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی صورتحال ہوگی کہ بہت کوئی بڑی بھاری اکثریت کوئی جماعت حاصل کر لے گی بڑا مقابلہ ہوگا کانٹے کا مقابلہ ہوگا اور ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے جس کو چاہیں چنے جس کو چاہیں اقتدار میں بٹھائیں جس کو چاہیں اختلاف میں بٹھائیں سویل صاحب ہم ہم ایک پچھلے پچھلے ایک سال سے تقریباً سن رہے ہیں کہ نوازشی صاحب وطن واپس آیا چاہتے ہیں جب سے ان کی حکومت آئی کیا وجہ ہے کہ ابھی تک وہ واپسی کا شیڈول فائنلی کر سکے پر حقال عدلیہ میں تبدیلیوں کا انتظار کر رہے ہیں ان کو ان کا واضح موقع ہے کہ کچھ ججز ان کے بارے میں متصبانہ رویہ رکھتے ہیں اور انہوں نے ہی ان کو سیاست سے نائل کیا اور وزارت عزمہ سے نکالا تو ظاہر ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایسی فضاء ہو کہ جس میں ان کو کوئی فیر ٹرائل مل سکے یا ان کو جو ان کی نائل ہی ہے اس کے خاتمے کا کوئی جو راستہ ہے وہ نکلے ایوان عدل میں تو تبدیلی ہونے والی ہے نا آپ تو منظر بالکل واضح ہے جی سبتمبر میں ستمبر میں تبدیلی ہو جائے گی اور ستمبر ہی ان کی واپسی کا مہینہ ہوگا اور جو قانونی کچھ اقدامات کیے جا چکے ہیں میرا خیال انہی سے معاملہ آگے بڑھے گا تو نواز شریف صاحب کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں لیکن میرا خیال ان پر قابو پالیا جائے گا اور وہ بھی فیلڈ میں ہوں گے جو ان کے ساتھ دو ہزار اٹھارہ میں ہوا تھا اس کا اب عدالہ ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو چکی ہے اور وہ زیادتی کا عزالہ کرنے کا وقت آگیا ہے یہ مطلب نہیں ہے بلہ بھی میدان میں آئے شیر بھی آئے اقاب جو ہے وہ بھی آئے اس میں سارے آئے میدان میں اپنے شوق پورا کریں لوگ جس کو چاہیں ووٹ دیں سویل صاحب ایک رائے یہ بھی ہے کہ شباشو صاحب نے جو ان پندرہ ماہ میں جو پرفارمنس دی اس میں جو ان کا مقتدرہ کے ساتھ معاملہ رہا اس کو بڑا پسند کیا گیا ہے کہ اس کو بھی آگے بڑھانے کی خواہش پائی جاتی ہے بجائے اس کے کہ نواز شریف صاحب کا یا کسی اور کا تجربہ کیا جائے جو ماضی میں تو اس کے نتائج ہمیشہ تلخ رہے ہیں تو اس کومبو کی خواہش جو ہے وہ کتنی آپ کو حقیقت پسند آنا لگتی ہے میرا خیال ہے نون تو یہ تیہ کر چکی ہے کہ وزیراعظم کے طور پہ وہ نواز شریف کو یاگے لائیں گے اور وہ یہ بھی تیہ کر چکے ہیں کہ جو ہے وہ چاہے کچھ حرصے کے لیے یہ تو نون لگ نے تیہ کیا میں کسی اور کی بات کر رہا تھا نہیں ان کو بھی میرا خالق کنوے کیا جا چکا ہے اور مجبوری یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ اگر انہوں نے پی ٹی آئی کو کنٹین کرنا ہے تو متبادل ان کے پاس نواز شریف کے علاوہ کوئی نہیں نواز شریف کا بیانیاں جو ہے اسی کا انتظار ہے نون کے ووٹ بینک سے ہی کٹا جا سکتا ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے اس تقام میں پاکستان پارٹی ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کر چکے یہ کسی کے پاس ویٹو نہیں ہے یہ بات درست ہے کہ کچھ نون بنیادی بات سمجھ لیجئے بات سمجھ لیجئے نا جی فرمائیے وہ کہا ہے نا امیر مینائی نے سب حسین ہیں زاہدوں کو ناپسند اب کوئی ہور آئے گی ان کے لیے جو لیڈرشپ موجود ہے جسے عوام کا اعتماد ہے اس کو قبول کرنا ہوگا اور یہ بہت ہم کر چکے مسلوی ہنگامیں برپا کر چکے بہت کھلوار کر چکے اب اس کی گنجائش نہیں ہے نہ ضرورت ہے سویل صاحب جاتے جاتے ایک آخری نکتہ اس پہ بھی اپنی رائے دیتے جائیے کہ یہ ایک اطلاع آئی کہ نون لیگ ہو یا بڑی سیاسی جماعتیں ان کے ہاں موجودہ سیاسی صورتحال اور منظر نامے کو سمجھتے ہوئے کچھ راکین ایسے ہیں جن کے ہاں سوچ پائی جاتی ہے کہ آزاد حصیت میں الیکشن لڑا جائے تو بچت ہو سکتی ہے دیکھیں ابھی تو جب الیکشن کا جول پڑے گا تو اس وقت سمجھ آئے گی کہ کیا پہلی تو بات یہ ہے کہ ابھی تک اسی فیصد جو جن لوگوں کو ٹکٹ دیئے گئے تھے پنجاب سمجھ وہ ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اگر تو وہ اسی فیصد رہتے ہیں اسی طرح تو ظاہر ہے پھر تو لیڈ لے گی پی ٹی آئی لیکن اگر ان میں سے ایک ایک کانسیچونسی پہ بیس سو اٹھارہ کی طرح کام کیا جاتا ہے اس طرح بیس سو اٹھارہ میں کام کیا جاتا تھا ہر ڈسٹک پر ہر سیڈ پر تو پھر ظاہر ہے وہ ان کو چھوڑنا پڑے گا یا آزاد حصیت میں آئیں گے یا استقام پارٹی میں جائیں گے یا نون میں جائیں گے وہ اگلی جو صورت ہے وہ بنیں گی ابھی تو دیکھیں تحریکہ اسطح میں ایک استقام پارٹی جو ہے وہ ابتدائی شکل میں ہے اور جو لوگ گئے ہیں وہ بھی ابھی کوئی نیریٹیو سوائے اس کے کہ تھوڑا بہت ہنٹی عمران نیریٹیو ان کا آیا ہے لیکن وہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو اٹریکٹرنگ کر رہا اس کے لیے ابھی فیلال تو ان کو نون کے ووٹ بینک کی ضرورت ہوگی اب کیا نون ان کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کرے گی یا نہیں کرے گی یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اور اگر نہیں کرتی تو پھر استقام پارٹی کو دوبارہ اپنے نیریٹیو پر نظر سانی کرنی ہوگی اور وہ نظر اپنا یہ بنا سکتے ہیں نیریٹیو کہ پی ٹی آئی والا نیریٹیو مائنس عمران خان شاہ محمود پورنکی صاحب کیوں ہیں ان کے تیور دیکھے نہیں آپ نے قائدانہ شاہ محمود صاحب استحکام کے نہیں ہے نا وہ تو استحکام پی ٹی آئی کے ہیں پی ٹی آئی کے ہیں جی میں کہہ رہا ہوں وہ وہ پی ٹی آئی میں وہ والا استحکام وہ پی ٹی آئی میں لانے کے خواہ ہیں پی ٹی آئی کو استحکام دیں گے وہ صحیح چلیے ناظرین یہاں پروگرام میں ایک بریک آیا چاہتی ہے ویلکم بیک ناظرین سپریم کورٹ میں زیرہ التوا مقدمات کا معاملہ ہے ریپورٹ سامنے آئی ہے بتایا گیا اس میں کہ مجموعی طور پر دوہزار تیرہ میں زیرہ التوا مقدمات کی تعداد بیس ہزار اکسو اٹھالیس تھی اب چون ہزار سے تجاوز کر چکی ہے اور یہ جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب نے فروری دوہزار بائیس سے دوہزار تئیس تک آٹھ ہزار ساسو چھانویں کیسز نمٹائے جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے ایک سال میں ایک ہزار تین سو تئیس مقدمات نمٹائے کن جج سائبان کو کتنے کیسز دیئے گئے کتنے بینچز کا وہ حصہ تھے کتنے فیصلے لکھے یہ اہم سوال ہے کس کے ذمہ کیا کام تھا اور اس نے اس کی جو کمپلیشن تھی وہ کیسے کی اس پر ہم سینئر صحافی حسنات مالک صاحب ان سے رابطہ کریں گے اور ڈیٹیل جانیں گے اور بعد میں گلگل بلتستان کا بھی ذکر کرنا ہے یہ ڈیٹا بھی حسنات صاحب یہ جو کمپیریزن ڈراؤ کیا جا رہا ہے کہ جناب چیف جسٹس کے ہاں کیا تناسب تھا اور جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ہاں کیا تناسب تھا اس کی فیکچول پوزیشن کیا ہے دیکھیں جامی صاحب اس پہ اب بہت زیادہ بیعث و مبایثہ تو آج بار میں بھی ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو ڈیٹا دیا اس کے مطابق تو چھتیس کیسز پر ڈے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے تو کیس ہم نے دیکھا ہے کہ پندرہ سے بیس سے زیادہ کیس ٹکسی نہیں ہوتے تو اسی طرح جسٹس قاضی فائزہ کا بھی بتایا جاتا تھا کہ وہ کراچی گئے اور کراچی میں انہوں نے کچھ سنگڑوں کیسز ڈیسائیڈ کیے دو ہفتے میں تو یہ اب میرا خیال ہے کچھ اس نہیں اندازہ کہ اس کی سٹیڈی کس طرح کی گئی پھر یہ ہے کہ ٹرانسپرنسی بھی سپریم کورٹ میں اس کا بڑا فکتان ہے یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں بیچز کی کمپوزیشن اور کیسز کی فکزیشن اس کو ریکولیٹ کیا جائے کیونکہ چیف جسٹس کو کہا جاتا ہے ماسٹر آف روستر تو وہ اپنے پاس بلک آف کیسز بھی لگا دیتے ہیں کہ ایک کیس ڈیسائیڈ کرو تو تین سو کا نمبر آ جاتا ہے اس کے ساتھ کونیکٹیڈ میٹر ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں پھر ٹائم بارڈ کیسز ہوتے ہیں وہ اسی وقت ان میں ڈیسمس ہو جاتی ہے پیڈیشن وہ بھی نمبر بڑھ جاتا ہے دوسری طرف جسٹس قاضی فائیسا صاحب کے لیے علمیہ یہ رہا ہے کہ دوزار انیس سے لے کے دوزار بائیس تیئیس تک ان کے پاس کوئی یعنی آپ کہیں کہ جو کیسز لگے بہت یعنی وہ جو دیوانی قسم کے پرانے کیسز دو دو مرلے کے کیس لگے اور ان میں کہتے تھے کہ لوگ کے نکاح یعنی اس میں جلدی ڈسپوزل بڑا مشکل تھی اور دو رکنی بینچ زیادہ تر ان کو دیا گیا تین رکنی بینچ بھی نہیں دیا گیا حسنات صاحب دیکھنا ہوگا نا کہ کیس بھیجے کتنے گئے یعنی کتنے کیسز لگے ان میں سے کتنوں کا فیصلہ ہوا یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا بلکل یہ بات ہے کہ جی کون سے کتنے کیس لگے کس میچر کے لگے اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو کیس ڈیسائیڈ ہوا اس کا آرڈر کتنے عرصے میں جاری ہوا یہ بھی بڑا ایک علمی ہے سپریم کورٹ میں کہ کچھ ججز کے دو دو سال کیس آرڈر جاری نہیں ہوتے اور نمبر تو آ جاتا ہے کہ جی ڈیسائیڈ ہو گیا لیکن وہ آرڈر جو لیڈیگنٹس ہیں ان کو نہیں ملتا اور ان کے دادرسی نہیں ہوتی اس سے بڑا ان کو نقصان ہوتا ہے یہی چیزیں بھی دیکھیں ہیں حسنان صاحب یہ جو حسنان صاحب یہ جو دو ہزار تیرہ میں مجموعی تعداد اگر زریل طوا مقدمات کی بیس ہزار سے زائد تھی تو یہ دو ہزار تئیس میں باون ہزار تک جا پہنچی وجہ کیسز میں اضافہ ہے یا کیسز کو نمٹانے میں سستی ہے دیکھیں ڈیسپوزل تو زیادہ ہوئی ہوئے لیکن مثلا یہ آبادی بڑی ہے انسٹویشن نیچے جو ہائی کورٹ نے وہاں سے جو ہے وہ کیسز سپریم کورٹ میں زیادہ ہیں تو اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہر میٹر سپریم کورٹ میں کیوں آ رہا ہے حسنان صاحب تو ایسا ہے ایک زمانے میں تو لیو ٹو اپیل گرانٹ نہیں ہوتی تھی سپریم کورٹ میں اب تو میں خواہد تھوک کے حساب سے جو وکیل اذرات ہیں ان کے چہرے دیکھ کر بھی بات وقت لیو ٹو اپیل گرانٹ کر دی جاتی ہے اور پھر لیٹیگیشن بڑھتی چلی جاتی ہے یہ بھی تو مسئلہ ہے نا ایڈ جنرمنٹس ہوتی ہیں یہ جو ہے یہ لیو ٹو اپیل والا معاملہ اور اس میں بلکہ پچیس ہزار کے قریب تو کیسز وہ ہیں جو ابھی ان کا یہ بھی نہیں ڈیسائیڈ کیا وہ اس میں لیو گرانٹ ہونی ہے یا نہیں تو یہ بھی بڑا اور ابھی ابھی تو آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں ویکنسیز موجود ہیں وہاں ججوں کی یعنی ویکنسیز موجود ہیں تقرر نہیں ہوا ججوں کا ہائی کورٹس میں بھی یہی عالم ہے لاہور ہائی کورٹ میں بھی ججوں کے یہ مطلب ویکنسیز ہیں صحیح منصب خالی پڑے ہیں تقرری نہیں ہو رہی یہ بھی تو ایک علمیہ ہے نا بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کی پرفارمز کا نقصان یا خراب ہوئی ہے اس کی وجہ جوڈیشل پالیٹکس ہے بہت سے ججز کی ٹاکنگ درمز نہیں ہے سپیکنگ درمز اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سے جائے تقرریاں نہیں ہو رہی اس ادارے میں ہائی کورٹس میں نہیں ہو رہی سپریم کورٹ میں نہیں ہو رہی دو اہم نکتے دو اہم نکتے بلکہ شامیس نے بھی دو اہم نکتے تقرریاں نہیں ہو رہی مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی انوارمنٹ ہمارے جو سرکاری ملازم ہیں پنجاب کے وہ مطالبہ کر رہے ہیں بھائی امارے ساتھ ہماری تنخواہ ہماری پینشن جو وفاقی حکومت نے دی ہے جو دوسرے صوبوں میں ملی ہے وہی پنجاب کے ملازموں کو بتی جائے وہ جارے اپنا مطالبہ کر رہے ہیں شامیس صاحب یہ جاتے جاتے وزیر اعلیٰ محسن نقمی صاحب اس پر توجہ پرمائیں سننا سننا چاہ شامیس صاحب یہ جو دوران عدد نکاح کیس ہے جو میں اس پہ آتا ہوں ہمان خان صاحب کا وہ قلدم قرار دیا تھا آزم خان صاحب نے اب وہ دخواست کو قابل سمات قرار دیا ہے قابل سمات قرار دیا گیا ہے وہ میں آتا ہوں اس پہ ابھی یہ ہمارے ناصر بشیر صاحب ہیں انہوں نے دو شیر لکھ کے بھیجیں ہم احتجاج کا منظر سڑک پہ لے آئے سروں کا ایک سمندر سڑک پہ لے آئے جو چاہتا ہے کہ دیکھے ہمارے جیسے خواب ہمارے ساتھ وہ بستر سڑک پہ لے آئے یہ سرکاری مرازین فریاد کر لے بہت امدہ شیر ناظرین اسی شیر پہ ایک بریک ویلکم بیک ناظرین شامیس صاحب یہ چیئرمن پی ٹی ایک کا نکاح والا معاملہ اگلے پروگرام تک اٹھا رکھتے ہیں عدد کے دوران نکاح ہوا جی بی نے سیاسی جو بوران تھا اس میں بلاخر نئے حزیر علاقہ مستخبہ ظلبر خان صاحب ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں بیس لوگ کے انہوں سے انہیں اس کے بورٹ ان کے حصے میں آیا کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے لیکن اب اپیل میں اسے قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے کہ عدد میں جو نکاح ہوا ہے کیا وہ نکاح ہوا ہے نکاح باطل ہے یا اس پہ تازیر ہوگی یہ بڑے پہچیدہ معاملہ آتا ہے فقہ کے مسائل ہیں اس پہ کسی مفتی کے ساتھ بیٹھ کے کبھی بسکس کریں گے پھر تو اس کو معاملے کا عدالت پڑی کر دے باقی تو وزیراعالہ منتخب ہو گئے گلبر خان جی گلبر خان صاحب چلیئے مبارک بات دے دیں وہ بھی ماشاءاللہ دیکھئے مسلم لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی فارورٹ بلوک سب نے مل کے وہ اور وہ ایک جے یو آئی میں بھی شامل رہے ہیں پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں پی ٹی آئی میں بھی رہے ہیں ایک گھاٹ گھاٹ کا پانی چک چکے ہیں ماشاءاللہ بڑے یعنی سیزنڈ آدمی ہیں چالے گلبر خان صاحب کو بہت مبارک سار کئی موضوعات رہ گیا عجلت کی کمی تھی انشاءاللہ اگرے پروگرام میں ناظرین مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خمد نکتوں در لے کر آئیں گے تب تک لیے اجازت دیجئے گا اجمل جامعی و مجیب برومان شامی صاحب کو اسلام علیکم خدا حافظ